آخر جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے عوضے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں مریدوں کی بڑی تعداد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے مجھے بازشاہی مسجد کی خطابت ملتی تھی جب یہ مرا تھا آزاد عبدالقادر میرا میرٹ پہلا تھا پورے پاکستان میں جتنی درخواستیں تھیں ان میں پی ایش ڈی میں تھا ان میں انٹرنیشنل فورن پر میرے مقالے تھے حافظ میں تھا درس نظامی پورے ملک میں پہلی پوزیشن میری تھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور لوگ کیا بھی رہتے کہ بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے تو میں نے استخارے میں دعا کی تھی رب اگر وہاں جا کے مجھے گونگا ہونا پڑنا ہے تو مجھے اس ممبر کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہمیں مریدوں کی تعداد گننی ہے نہ ہم نے شاگردوں کی تعداد گننی ہے نہ ہم نے نظرانے دیکھنے ہیں نہ ہم نے حکومت کا کوئی منصب قبول کرنا ہے آج تک آج تک ارے جو مدارس کو فنڈ حکومت دیتی ہے ہم نے اس لیے آج تک ایک دیلہ وہ فنڈ مدرسے کا بھی نہیں لیا کہ جب بند کریں تو ایسا نواب کیسے چلے گا ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر تو پہر کی ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میری امت کے بعد والوں نے پیلوں پہ لانت کرنا شروع کر دی جب ایسے حالات آگئے تو اس وقت کے عالم نے اگر اپنا علم ظاہر نہ کیا تو وہ میرا امتی نہیں ہے سجادہ نشین ہونا بعد کی بات ہے امتی ہونا پہلے کی بات ہے اوہ نظرانے لپیٹنے والوں کب اٹھو گے سجادہ نشینی کے لیے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے اور اگر سرکار نے کہا میرا امتی نہیں محبت اہلِ بیعت کا سلٹیفیکیٹ ان دویں کے ماروہوں کے پاس ہے یہ نہ مانے ہمیں محبت اہلِ بیعت اور ضرور نہ مانے کیسے مان سکتے ہیں جو کالی زبانے شدیق عمر کو بھانکتی ہوں ہمیں ان سے قبول ہی نہیں محبت اہلِ بیعت کہلوانا یہ ہماری غیرتنی برداشت کرتی ہماری غیرتنی برداشت کرتی کہ وہ زبانے جو سبیق عمر کو بھانکیں اہلِ بیعت کو بھانکیں صحابہ کو بھانکیں وہ روافظ اور خبارج کی زبانے ان سے ہم محبت صحابہ اور محبت اہلِ بیعت کا سلٹیفیکیٹ لیں ہم وہ سلٹیفکیٹ ان کے موں پہ مارتے ہیں ہمارے پاس سلٹیفکیٹ قرآن کا ہے حدیث کا ہے عیمہ اربا کا ہے تمام صوفیاء کے سلاسل کا ہے ہزارہ حدیث کا ہے چودہ صدیوں کا ہے لہذا یہ کسی کی بھول ہے کہ عاصف جلالی کو ہائے ہائے اور مردہ باد کہیں گے تو بات چھوٹ جائے گی نہیں گالی تو کیا خدا کی قسم گولی سے بھی نہیں چھوڑیں گے اگر سانس رہی تو بولتے رہیں گے